ڈیئر سٹوڈنٹ وی آف ٹو ڈسکس آباؤٹ لیسن پلینز پار ای ایس ڈی ان ارلی چائلڈوڈ ایڈوکیشن اب ہم نے لیسن پلین کی بات کرنی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہونے چاہیے کہ لیسن پلین ہوتا کیا ہے لیسن پلین بنیادی طور پر وہ پلیننگ ہے ٹیچرز کی وہ تھریٹیکل کانسپٹ ہے جس کو فالو کرتے ہوئے اس نے اپنے گولز کو اچھیف کرنے ہم لیسن پلین کے اندر کرتے کیا ہیں ہم سب سے پہلے اپنے ابجیکٹیف کا تیعین کرتے ہیں ابجیکٹیف کے تیعین کرنے سے پہلے ہم نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہماری ٹائمنگ کتنی ہے دوریشن آف دا کلاس روم کتنا ہوگا بچوں کی تعداد کتنی ہے ان کی ایج کتنی ہے ان کا ایٹیچوٹ کیا ہے پہلے ہم ان چیزوں کو سامنے لکھیں گے لکھنے کے بعد ان کو سامنے رکھیں گے ان کو سامنے رکھنے کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہم اپنے ابجیکٹیف بنائیں گے ابجیکٹیف بنیادی طور پہ کیا ہیں ہماری منزل کا تیعین ہے کہ آج کے دن میں نے بچوں کے اندر ان تین ڈائمنشن کے اندر یا چار ڈائمنشن کی بات کر لیں نالج سکلز بیہیوئر کمپیٹنسیز کیونکہ عام طور پر اس ہی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فیمس ورڈ جو ہے وہ ہمارے پاس کمپیٹنسیز یوز ہوتا ہے لیکن کمپیٹنسیز کے اندر بھی یہ تینوں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں بیہیوئر کی بات بھی ہو رہی ہوتی ہے سکلز کی بات بھی ہو رہی ہوتی ہے نالج کی بات ہو رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کل کے دن جو ہم نے لیسن پڑھانا ہے آج جو ہم نے پلین کرنا ہے اس پلیننگ کے اندر یہ بات سامنے رکھنی ہے کہ ہمارے کل کے ٹارگٹس کیا ہیں یعنی اگر ہم دوسرے لفظوں میں بات کریں کہ آج کا جو لیسن پلین ہے وہ بنیادی طور پر میرا وہ تھریٹیکل پلین ہے جس کو کل میں نے اکورڈنگلی پریکٹس کرنا ہے عام طور پر جب ہم ارلی چائرڈ ایڈوکیشن کے بات کرتے ہیں اور جو نیو ٹیچرز کی بات کرتے ہیں تو نیو ٹیچر جو ہے وہ اپنے منٹور ٹیچر کے ساتھ پہلے اس کو ڈسکس کرتا ہے اپنے سینئر کے ساتھ یا اپنے انچارج کے ساتھ اس کو بتاتا ہے کہ جی میرے کل کا جو پلین ہے اس کے اندر یہ میرے ٹارگٹس ہیں ان ٹارگٹس کا یہ میرا پروسس ہے پروسس میں کیا ہو سکتا ہے وہ سٹوری ٹیلنگ بھی ہو سکتی ہے ٹیکنیک اس کی پروسس کے اندر اس کی ڈسکشن بھی ہو سکتی ہے پروسس کے اندر اس کا کوئی پروڈیکٹ بھی ہو سکتا ہے تو وہ اپنا پروسس بھی بتاتا ہے لرننگ آؤٹکمز کو ڈیفائن کرتا ہے اور ایکسپیکٹیڈ لرننگ آؤٹکمز وہ پہلے بتا دیتا ہے کہ جی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے اس پروسس کے بعد ایکسپیکٹیڈ لرننگ آؤٹکمز یہ ہیں تو بنیادی طور پر یہ ہے ایک لیسن پلین تو لیسن پلین بنیادی طور پر وہ پلین ہے ٹیچر کا جو پڑھانے سے پہلے اس نے پلین بنانا ہے ٹیچر کا جو پڑھانے سے پڑھانے سے پڑھانے سے پڑھانے سے Organ oct Ứڈگی جو پڑھ ڈیف alleen طور پر